آٹھ جنوری اٹھارہ سو ستر سپین کا ایک چھوٹا سا شہر ایک فوجی کرنل کے گار ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام پرائیم آڈی ریورہ رکھا گیا اس کا چچا فوج میں جنرل تھا ایسے خاندانی محور میں پلنے اور سپین کی اشرافیاں میں گومنے سے اس کے اندر بھی فوج میں بڑھتی ہو کر اپنے اباؤزداد کے نقشے کے دن پر چلنے کی لگن پیدا ہوئی یوں وہ اٹھارہ سو ٹھاسی میں فوج میں بڑھتی ہو گیا اس کا فوجی کریر انتہائی شاندار رہا اس نے جنگیں لڑی محاظوں پہ گیا اور مختلف صوبوں میں فوجی گومنر کی حسیت سے بھی تائیہ آت گیا سیول اردنبر اسے سیاسی حکمرانوں نے فوج کو خوش کرنے کے لیے لگایا تھا مگر ان سیول اردنبر تاریناتی کے دوران جب اس پر حکمرانی کا نشاہ چڑھا تو اس نے اپنا ایک مقصوص ذہن بنا لیا اس کی سوچ کے مطابق اس ملک کا سیاسی نظام بلکل دیوالیہ ہو چکا تھا سیاستان بددیانت اور نااہل تھے اس ملک کو درست کرنے کے لیے ایک شدید قسم کی عامریت کی ضرورت تھی جو اسے رائے راست پہلا کر پٹری پہ ڈال سکے اس کے لیے یہ موقع جنگ عظیم اول کے پاک ملک کے دیگر کو حیلات نے فرہم کر دیا دیگر یورپی ممالک کی طرح اس کا ملک بھی معاشی اب طریقہ شکار ہو گیا تھا لوگ افرات ازار سے تنگ آ چکے تھے کرنسے کی قیمت بھی رہی تھی مہنگائی اسمان سے باتیں گا رہی تھی یہ سب کچھ سیاستانوں کے بعد سے اس لیے باہر ذا کیونکہ یہ سب کچھ تو عالمی حالت جنگ کی وجہ سے تھا مگر ریورا نے ان حالات سے فیدہ اٹھاتے ہوئے بوجھ کے ذریعے 23 ستمبر 1903 کو منتحب حکومت کا تختہ الٹ دی جان جس کی تقریر سننے والے تھے ہم اس وقت تک حکومت کریں گے جب تک کون ہمیں ایسی نسل یا ایسے فراد مہیا نہیں کرتی جو بد دیانتی اور ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہوں وہ تقریر کرنا خوب جانتا تھا اور تقریر کے دران بار بار اشار بھی پاتھ لیتا تھا حالات کی ستائی ہوئی رہایا اس کی چکنی چیڑی باتوں کے فریم میں آگئے اگرچہ کہ سب سیاسی جماعتوں نے اس کے اقتدار پر قبضے کی محالفت کی مگر عوام تو مسلسل پراپاگنڈے کی وجہ سے یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمیں ایک ایسے مستقن حکمران کی ضرورت ہے جس کو خوج کی کس پناہی حاصل ہو تاکہ وہ ملک کو واپس درست راستے پر لاسکیں عوامی بزیر آئیسے سے خوصلہ ملا اور اس نے آئین اور قانون کو پسے پشت دال کر آٹھ جرنیلوں کی ایک حکمران کونسل منائی اور خود اس کا سربراہ بن بیٹھا اپنے جنڈے کو لوگوں تک ملچانے کے لیے اس نے پورے ملک میں جگہ جگہ جا کر جلسوں سے ستاب کیا اپنی تقریروں میں وہ ایسی لفاظی کرتا کہ لوگ یقین کرنے لگے کہ وہ ایک شدید محبے وطن شخص ہے اپنے اس جذبہ حقب الوطنی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے چھوٹے صوبوں میں چلنے والی تحریکوں علاقائی تحریکوں کو کچھڑ ڈالا سپین کا انتہائی قدیم کلچر کٹلان کو صوبے تک محدود تھا اور وہاں اس کلچر سے بہت محبت کرتے تھے اس نے علیہت کی پسندگی کا لزام لگا کر کٹلان زبان بولنے پر پندی آیت کر دی یہاں تک کہ وہاں کا سب سے مقبول ڈان سردانہ تھا بیورا نے اس سے بھی پورے ملک میں ممنوع دراب دے دیا درفتاریوں ایکشن ماردار سب کچھ ہوا صحافیوں عدیبوں اور شاعروں نے لکھنا شروع کیا تو سپین کے سب سے اہم پہلی کی ادار لیٹینوں کلاپ پر پبندی لگا دی گئی ابھی تک سب کچھ سکون سے ہو رہا تھا وہ اپنی تقریروں میں معاشی ترقی کا خوب ذکر کرتا مسالیں دیتا کہ میرے آنے سے پہلے پورے ملک میں کتنی کم کاریں تھیں اور آپ دیکھو کاروں کی وجہ سے ٹرافک رکھنے لگتا ہے دیکھو ہماری ایکسپورٹ تیس فیصل زیادہ ہو گئی ہے مگر ان دکٹیٹروں کے اندر ایک خوخ ہلتا رہتا ہے جو انہیں مجبور کرتا رہتا ہے انہیں سیاسے حمایت کیسے حاصل ہو تاکہ ان کی فرد واحد کی حکمرانے کو چند بکاؤ سیاستدانوں کی حمایت حاصل ہو جائے پھر کیا تھا اس نے اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کی ایک جماعت پیٹرولٹک یونین بنائی اور انتہابات سے پہلے ہی اپنے آپ کو منتقی کرانے کے لیے ایک رفرینڈم کروا دیا اپنے قائم کردہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے رفرینڈم کے نتائج اس کے حاکی میں نکلنے تھے اسی داندلی کی بڑا سے عوام اور سیاسی حمایتوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا مظلورٹیٹ ایسا تھا اس نے اسی رفرینڈم کو بنیاد بنا کر ایک ایسا آئین اور سیاسی دانچہ ترطیب دے دیا جس کے تحت منتقیب اسمبلی سے صرف مشورہ دے سکتی تھی ارکان اسمبلی کے مشوروں کو ماننا یا نہ ماننا اس کے اپنے احتیار اور سوابدید پر تھا پرانے آئین کے تحت منتقیب اسمبلی کی مدت اب ہتم ہو رہی تھی اسے دوسری دفعہ نئی اسمبلی سے اپنے آپ کو مسہم کرنا تھا لیکن اب وقت بہت بدل چکا تھا اس کی بظاہر نظر آنے والی معاشی ترقی دراصل ایک سوراب تھی جس کا فائدہ صرف اشرافیہ اور جنرلو تک محدود تھا اس ترقیق کے سمرات عام آدمی کی دسرس سے بہت دور تھے افرات ازار نے لوگوں کا جینہ مشکل کر رکھا تھا اس سال تو کسانوں کی پسر بھی کچھ اچھی نہ ہوئی تھی اسے لوگوں کے حیالات کا اندازہ ہونے لگا تو اس نے حدو کو مختصت حکم کرنے کے لیے ایک بات پھر رفرنڈم کا اعلان کر دیا اس اعلان کے فوراں بعد ملک میں ہنگامیں شروع ہو گئے تلبائیں ہنگاموں میں سرے فریز تھے اب وہ لوگوں کے درمیان جانے سے اچھ کچھانے لگا بیانات کے ذریعے لوگوں کو دمکیاں دیتا کہ میں تم سب کو دیکھ لوں گا تم ملک کو تباہ کرنے کے جنڈے پہ گامزن ہو دوسری جانب عوام بپرے ہوئے تھے کوئی اس کی سنتا ہی نہیں تھا آخر اس نے ایک دن تمام جرنیلوں کا جلاس پلایا اور عوام کی بجائے اس نے جرنیلوں کی طاقت سے اپنی تائید چاہیے سپین کی تاریخ میں جرنیلوں کی اس تائید کو ایک نیم گلانہ تائید قرار دیتی ہے جو جرنیلوں نے اپنے سربرا کے حق میں مجبوراں دی تھی یعنی ان کا دل کچھ کہہ رہا تھا مگر زبان سے وہ خار کا لفظ ادا کر رہی تھی تیز آدمی تھا فوراں سمجھ گیا مگر اقتدار چھوڑنے کو کس کا بھی چاہتا ہے اس نے ایک اور چال چلی فورد میں پرموشن کمیار سیاسی وفاداری اور ذاتی پسند اور ناپسند کو بنا دیا ادھر لوگوں کے جلوس اور ہنگام میں حروج پر تھے اور ادھر ریورہ اپنے اقتدار کو مضبوط بنا رہا تھا لیکن ہر عمر کے اقتدار کا آخری زمانہ بند مٹھی میں ریت کی طرح ہوتا ہے جتنی مٹھی زور سے بنچو گے ریت اتنی ہی جلدی ہاتھوں سے نکل جائے گی وہی ہوا ملک میں ہنگامیں بد امنی بے روزگاری اور فلاز کو دیکھتے ہوئے اس کی اپنے ہی چنے ہوئے اور اپنے ہم پیشہ جرنیلوں نے ایک دن اس سے استیفہ مانگ لیا مگر اس پر ایک مہربانی کی اور اسے لوگوں کے گیزوں غزب سے بچانے کے لیے بیرونے ملک روانہ دل دیا وہ جلاوطنی میں صرف چند سال اپنے تخت و تاج اور محکوم ملک کی ہواوں کو ترستہ ہوا زیابیتس کے ملچ میں مبتلا ہو کے مر گیا دنیا کی پانچ ہزار سالہ تاریخ میں جب بھی کبھی کسی ایسے شخص کے قصے سے گزرتا ہوں جو لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنے ایجنڈے اور اپنی بقا کے لیے شروع کر رہا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ان سب میں بے پانا مواسلت نظر آتی ہیں ادات اور اتوار میں رنگ ڈھنگ میں اور چال چلن میں لوگوں کو جاہل اور خود کو اقلے کل سمعنے میں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان سب کا آغاز بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور ان کا انجام بھی ایک جیسا موسیقی